السلام علیکم ویورز ادن موٹرز میں خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت ہی مناسب گاڑی آئی ہے سرف دوزار چار موڈل بہت ہی بہت ہی پیاری گاڑی ہے جو بھی وہاں انٹرسٹڈ ہے وننگ ہے کانٹیک کر سکتے ہیں شان موٹرز کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا سرف ہے اس اس آر ایکس بہت ہی خوبصورہ گاڑی ہے کنڈیشن کی اگر بات کریں تو گاڑی پینا سائیڈوں پہ تین سے چار پیس اپنے باقی سار گاڑی شاور ہے سندھ کا نمبر ہے انتہائی پیاری گاڑی ہے ہر چیز میں آپ کو اس کے دکھانے والا ہوں گاڑی کو ویڈیو کو ذرہ غور سے دیکھیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو نہیں سبسکرائب کیا کرنی وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کلیر کر دوں آپ لوگوں کے کہ یہ موڈل جو ہے وہ دوہزار چار ہے اور اس کے بعد جو گاڑی کی کنڈیشن ہے وہ ماشاءاللہ ایکسیڈنٹ کہیں سے بھی نہیں ہے کہیں سے بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہے پرانی گاڑی یہ تو ظاہر ہے آپ کو شاور ہوتی رہتی ہے فل آپشن آٹو سن روف میں یہ گاڑی ہے سندھ نمبر ہے یہ سلور کلر آپ کے سامنے ہیں یہ چھوٹی موٹی خراشیں جو ہیں یہ انشاء اللہ اس پہ کلیر روجیں گے ابھی جا رہی ہے شاور کے لیے انتہائی مناسب قیمت میں یہ گاڑی کی کنڈیشن آپ کو سائٹ سے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ٹائرز دکھاتوں گاڑی کے ٹائرز اس کے بلکل برینڈ نہیں ہوئے اچھے ٹائرز دلے میں اس کو انتہائی مناسب قیمت میں یہ گاڑی ہم اس پہ آویلیبل کر رہے ہیں سائٹوں کی اگر کنڈیشن کی بات کریں تو گاڑی سائٹ سے بلکل سکریچ لیس ہے کہیں سے بھی اس پہ ڈینٹ پینٹ خ آپ کو دکھا دیا گاڑی کے ماشاءاللہ صاحب ستری ہے بیک سیکر گاڑی کی کنڈیشن کی بات کریں تو بیک پہ بھی سیم وہی چیز آ جاتی ہے کہ کہیں سے بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہے سکریچز بچز کہیں سے بھی نہیں ہے گاڑی ماشاءاللہ بلکل اکی ہے ماشاءاللہ صاحب ستری گاڑی ہے لیف سائٹ پہ آتے ہیں تو لیف سائٹ آپ کو گاڑی دکھیں گاڑی کی لیف سائٹ پہ چلتے ہیں ماشاءاللہ کوئی گاڑی پہ ٹینٹ پینٹ خراش کچھ بھی نہیں ہے تائرز دیکھیں تائرز اس کے ماشاءاللہ بلکل برینڈ نیو ہیں یہ گاڑی ہے یہ دروازہ آپ سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ جنون دروازہ ہے یہ گاڑی کی ایکچرل کنڈیشن ہے چلتے ہیں گاڑی کے روم کی طرف روم آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کا لوک یاسین گاڑی کا ذرا ان لوک آئی آئی آئے ان لوک چابی کس کا پاہ دو منٹ در رہو تیب بھائی ان لوک کر دیں صرف ان لوک ہو گئی یہاں ہماری گاڑی چلتے ہیں ذرا اندر سے انٹیریئر کی طرف انٹیریئر کے اگر بات کرے تو ماشاءاللہ صاف ستر انٹیریئر ہے سیلوں کی بات کریں تو سیلے آپ دیکھیں دروازے کی ہر جگہ کی بلکل نیٹ ہے روم کی طرف چلتے ہیں روم آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کا روم یہ گاڑی اندر سے ہے اور یہ اس میں جو آپشن آتا ہے یہ سارا اس میں ورکنگ ہے یہ اس گاڑی کا روم ہے بیٹھے ہیں گاڑی کو اندر سے چیک کرتے ہیں تو انڈرویڈ پینل اس میں انسٹالڈ ہے بلکل آپ سمجھ لیں کہ پرادو والی ہے تفلق دیکھا آٹو سنروف ویریانٹ میں سنروف اس کا پراپر ورکنگ میں جو کہ میں آپ کو ابھی چلا کے دکھاؤں گا دروازے اس کے بلکل ٹھیک ہیں کہیں سے بھی گاڑی میں رسٹ ڈینٹ پینٹ خراش نہیں ہیں آنچہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں رسٹ رسٹ والی جگہ بھی دکھایا کریں آپ کو دکھاتا ہوں بانٹ اٹھا کے اس کے بعد بانٹ کے بعد اس کا کیا کہتے ہیں ڈگی بھی دکھاؤں گا ڈاڈی کے بانٹ کو کھول کے دیکھتے ہیں جان یہ اس کا بانٹ درہ کھولنا ڈاڈی کے بانٹ آپ کو تیب بھئی کھول کے دکھاتے ہیں یہ ماشاءاللہ کئی اسے بھی گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے ایکسیڈنٹ کی ہنڈر پرسنٹ ہماری گیرنٹی ہوگی یہ دیکھیں اندر سے روم چلتے ہیں اندر سے یہ جگہ دیکھ لیتے ہیں فاسٹور بھل بلکل خاصہ ستری گاڑی ہے انجن اس میں کونس ہے ستائیس سو پیٹرول ستائیس سو پیٹرول انجن میں ہے یہ اور فرانٹ بلکل اس کا نیٹ اینڈ کلین ہے سیلوں کی اگر بات کرنے تو بونٹ کی سیلے آپ دیکھ ستے ہیں پھرلکل گھٹ سیلوں میں ٹھیک ہے ایک گاڑی کا میں نے آپ کو بونٹ کھول کے دکھا دیا سید بھائی سے ابھی چابی چابی ہے سید بھائی دکھا اندر سے بیٹھ کے آپ کو اس کو ایک دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی مالیج کھاتے ہیں کہ کیا مالیج ہے چلی کتنی ہے اچھا یہ اوریجنل ڈریون ہے ایک لاکھ چونتیس ازار ون لیک تھرٹی فور تھاؤزنڈ اس کی مالیج ہے اے سی ہیٹر ورکنگ میں ہے سنروف وغیرہ بھی چلا کے دیکھنے ہیں سٹارٹ ہم نے اس کو کر لی ہے سنروف اگر آپ کو چلا کے دکھاؤں تو یہ سنروف پروپر ورکنگ میں ہے ماشاءاللہ یہ گاڑی کا سنروف ایکسچینج پوسیبل آپشن بھی ہے جن بھائیوں نے ایکسچینج کرنی ہے تو کونٹیک کر سکتے ہیں ڈگی ہے ایک دفعہ آپ کو کھونکے نکھاتے تھے یہ بھی ذرا ڈگی بھی کھول گیا یہ گاڑی کی ڈگی ہے یہ اندر سے روم ہے ماشاءاللہ جو بھی بھائی لانگ ٹور کے لیے جانا چاہتے ہوں اس کے لیے تو بہت ہی مزید کی گاڑی ہے سی لے اس کی ماشاءاللہ ہنڈرڈ پرسن جنویل ہے یہ گاڑی کی سین بہت ہی پیاری گاڑی ہے جی جو بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے کونٹیک کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کے اگر بات کرے تو ڈیمانڈ آپ میرے سے کال کر کے کر سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ کو ڈیمانڈ نہیں بتاؤں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ کافی لوگ پھر غلط آفرز لگاتے ہیں تو اس وجہ سے اس دفعہ میں ویڈیو میں آپ کو ڈیمانڈ نہیں بتا رہا کونٹیک نمبر اپنا دے دیتا ہوں 03155134456 یہ میرا نمبر ہے جی لیون مرکز میں یہ گاڑی کھڑی ہے کونٹیک کر کے لوکیشن ہر چیز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اب تک کے لیے اتنی شان موٹرز کو سبسکرائب کرنا آپ کے لیے اتنی شیئر کرنا